موسیقی و السلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاءاللہ ابل قاسم محمد اللہم صلی علیہ و علیہ وآلہ اہل بیتہ مظاہر جلالک و جمالک و لعنت اللہ على اعدائهم الشاکین فیهم والمنحرفین عنہم اجمعین اما بعدو فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام فمن علامات احدهم انک ترى له قوتا فی الدین وحزما فی لین یہاں پر بعد ہماری پہنچی امام علی علیہ السلام متقیوں کے صفات میں فرما رہے ہیں یہ فقرہ کل گزر چکا ہے کہ فمن علامات احدهم انک ترى له قوتا فی دین کہ یہ متقی دین میں قوی ہوتا ہے قدرت مند ہوتا ہے یعنی دین پر عمل کرنے کے لیے اس کا بدن بھی قوی ہے اور اس کا دل بھی قوی ہے اس سلسلے میں روایت نقل کی گئی تھی کہ بنی اسرائیل کے خصوصیت یہ تھی کہ جب وہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بالکل جیسے مردہ لیکن امام فرماتے ہیں کہ متقی کیا ہوتا ہے وہ روح کے اعتبار سے قوی ہوتا ہے بدن کے اعتبار سے قوی ہوتا ہے دینی معاملات میں لیکن جب ایک دوسرے سے بات کی بات آتی ہے گفتگو کی بات آتی ہے تو اب وہی متقی جو دینی اعتبار سے اپنا قوی ہے امام فرماتے ہیں وحزمن فی لین لیکن یہ نرم گفتار ہوتا ہے یہ نرم خو ہوتا ہے اس لیے کہ مین چیز دین میں اصل چیز یہی ہے کہ انسان کو نرم رفتار اور نرم گفتار ہونا چاہیے انسان کی کامیابی کا راز اس کی نرم گفتاری میں ہے حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اور حارون کو جب بھیجا ہے فرعون کے مقابلے میں وہ فرعون جو اپنے کو اللہ کہتا تھا وہ فرعون جو اپنے کو رب العلا کہتا انا ربکم العلا کہتا تھا اس سے کے سامنے بھی جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو یہ کہہ کے بھیجا کہ قولا لہو قولا لینا کہ تم لوگ فرعون سے بھی بات کرنا تو نرم لہجے میں بات کرنا نرم گفتاری سے بات کرنا لعلہو یتذکرو او یخشا نرم گرفتاری کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ممکن ہے کہ اس کے اندر کچھ خشوع پیدا ہو جائے ممکن ہے کہ وہ رہے راست پر آ جائے چنانچہ یہ بھی روایت کہتی ہے کہ جناب موسیٰ اور حارون جب آئے ہیں فرعون کے پاس تو اتنا سرسخت اور زبردست دشمن ہونے کے باوجود فرعون کا نام بھی جناب موسیٰ نے احترام سے لیا ہے عزت کے ساتھ لیا ہے کہہ کے لیے اس لئے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ قولا لہو قولا لینا فرعون سے بھی تم لوگ بات کرو گے تو نرم لہجے میں بات کرو گے اس لئے کہ نرم لہجہ یہ ہے جو انسان کے دل میں اترتا ہے کوئی کام سختی کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا ہے اس لئے متقی کی ایک پہچان کیا ہے اس کی زبان نرم ہوتی ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے اگر کسی سے کسی کی جنگ ہو جائے کوئی فساد ہو جائے کوئی واقعہ ہو جائے تو مؤمن کی پہچان یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے آتا ہے معذرت کرنے کے لیے وہ فوراں خوش ہو جاتا ہے وہ فوراں راضی ہو جاتا ہے چنانچہ اس سلسلے میں روایت موجود ہے کہ من اطال مؤمنا اطالہ اللہ یوم القیامہ اطالہ کہتے ہیں فرض کیجئے آپ کہیں بازار گئے کسی سے کوئی سامان آپ نے خریدا لے کے آیا اور اب گھر لانے کے بعد آپ کو سامان پسند نہیں آیا اب آپ پھر دکان پر گئے کہ بھئیہ ویسا وہ یار سامان تم کو نہیں پسند آیا یہ سامان اپنا لے لو پیسہ ہمارا واپس کر دو تو کچھ سخت ہوتے ہیں نہیں بھئی جو بیچ دیا بیچ دیا کوئی بات نہیں آیا پیسہ لے لیجیے اپنا سامان ہمارا دے دی اس کو کہتے ہیں اقالہ تو یہ اقالہ صرف خرید و فروغ میں نہیں ہے ہمارا کسی کے ساتھ اختلاف چل رہا ہے ہم نے کسی کوئی جملہ کہہ دیا وہ ناراض ہو گیا ہم گئے اس کے پاس وہ نے کہا بھائی ہم سے غلطی ہو گئے یار ماف کر دیجئے وہ نے کہا چلو یار کوئی بات نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں اقالہ حدیث کیا کہتے ہیں من اقال مؤمنا جو کسی مؤمن سے اقالہ کرے گا اقالہ اللہ یوم القیامہ تو اللہ بھی اس کے ساتھ یہی برتاو کرے گا قیامت میں آج تم اگر کسی مؤمن کے ساتھ اس طرح کا برتاو کرو گے اس کی خطا اس کی غلطی پر در گزر کرو گے تو کل کو اللہ تبارک و تعالی بھی تمہارے ساتھ یہی برتاو کرے گا قیامت میں چلانچہ متقی کی اور پرہزگار کی ایک پہچان کیا ہے کہ حضمن فی لین کہ وہ اپنی گفتگو میں نرم ہوتا ہے اس کے سامنے اگر کوئی پلٹ کے آتا ہے اور معافی کرتا ہے معذرت کرتا ہے اس کو بھی وہ بہت نرم خوی سے کہتا ہے کوئی بات نہیں اس کے بعد کے صفت پہتالیسویں صفت تک ہم پہنچیں اب وَإِمَانًا فِي يَقِين کہ اس کا ایمان جو ہوتا ہے وہ ایمان یقین کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے کہ ایمان کے اپنے درجات ہیں جیسا جس کا یقین ہوگا اسی اعتبار سے اس کے ایمان کا درجہ ہوگا حتیٰ کہ جناب عیسی صلی اللہ علیہ یہ ذات صرف علی علیہ السلام کی ایک ہے اسی کائنات میں کہ جس نے فرمایا اگر آسمان کے پردے میرے سامنے سے ہٹا دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے بلکل لاست سٹیج پر یقین کی حمیر المؤمنی صلی اللہ علیہ ورنہ ہر آدمی جو ہے آخری منزل پر یقین کے نہیں ہے خود حضرت عیسی روح اللہ ہے پانی پر چلتے تھے کسی نے ذکر کیا پیغمبر اسلام کے سامنے کہ جناب عیسی صلی اللہ علیہ وسلم تو پانی پر چلتے تھے پیغمبر کا جواب کیا ہوا عیسی کے بارے میں فرمایا تم پانی کی بات کر رہے ہو اگر عیسی کا یقین اور بڑھ جاتا تو پانی کی کیا بات ہے عیسی ہوا کے اوپر چلتے تو یہ ترقی کس بنیاد کے اوپر ہے یقین کے بنیاد پر ہے جیسے جیسے انسان کا یقین بڑھتا جائے گا ویسے ویسے انسان کے ایمان کا درجہ بڑھتا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ خود عیسی علیہ السلام روح اللہ ہے مگر اس منزل پر یقین نہیں ہے ان کا کہ پیغمبر ورنہ کیوں فرماتے اگر ان کا یقین اور بڑھ جاتا تو عیسی علیہ السلام ہوا کے اوپر چلتے تو اب اگر علیہ السلام کے لیے روایت یہ کہے کہ علیہ السلام سلمان کو لے کر کے ابو ذر کو لے کر کے امام حسن علیہ السلام کو لے کر کے بادل پہ سوار ہوتے ہیں اور ہوا کی سیر کرتے ہیں تو تاجب کی کیا بات ہے اس لیے کہ پیغمبر نے تو پہلے ہی کہا ہے نا عیسی کے لیے کہ عیسی کا یقین اگر زیادہ ہوتا تو وہ ہوا کے اوپر چلتے ہیں اور علیہ السلام کا یقین کہا ہے اگر پردے ہٹا دیا جائے آسمان کے تب بھی میرے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے چونکہ علیہ السلام کا یقین اس منجل پر تھا علیہ السلام ہوا پر بھی روایات ہیں اس طرح کی کہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہمارے تو گفتگو چل رہے ہیں متقیوں کے صفات پر فضائل مولا کے اگر بات ہو تو اس میں پوری ایک زبردست داستان ہے کہ کس طریقے سے علیہ السلام اپنے چند خاص ساتھیوں کو لے کر کے انہوں نے ہوا کی سیر کی ہے اب سوال یہاں پر ہے کہ یہ یقین اس کے معنی کیا ہے یقین کا واقعی مفہوم کیا ہے ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ یقین کی پہچان کیا ہے فرمایا اتتوکل علاللہ یقین کی پہلی منزل کیا ہے اتتتوکل علاللہ انسان کا جیسے جیسے یقین بڑھتا جائے گا یقین کا پہلا زینہ کیا اللہ پر توکل اللہ پر بھروسہ وَاتْتَسْلِيمُ لِلَّهِ دوسری منزل یقین یہ کیا ہے وَاتْتَسْلِيمُ لِلَّهِ اللہ جس حال میں رکھے رِزَنْ بِقَزَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اس کے حکم کے آگے سرِ تسلیم خمہ کوئی اعتراض اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں انسان نہیں کرتا تو یقین کی پہچان کیا ہے نمبر ایک اَتْتَوَكُلْ عَلَى اللَّهِ اللہ پر توکل اور بھروسہ دو وَاتْتَسْلِيمُ لِلَّهِ تین وَالْرِضَا بِقَضَائِ اللَّهِ پھر وہی رِزَنْ بِقَزَائِهِ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا انسان کے حق میں اس پر کوئی اعتراض نہیں رازی بَالْرِضَائِ الْاہِ وَاتْتَفْوِيدُ الْلَّهِ اور اپنے سارے امور انسان کیا کرتا ہے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو یہ رزا کی علامت اور پہچان ہے کہ توقل ہو اللہ کے اوپر تسلیم لِللہ کے ہو وَالْرِضَا بِقَضَائِ اللَّهِ وَاتْتَفْوِيدُ الْلَّهِ علی علیہ السلام ان سارے منازل سے اوپر تھے اور اگر نہ ہوتے تو کبھی نہ کہتے کہ لَوْكُشِفَ الْغِطَاءِ لَمَزْدَتُوْ يَقِينَ تو پیتالیسویں صفت کیا ہوئی مومن کی کہ اس کا یقین اس کا یقین اس منزل پر ہے کہ ایماناً فی یقین ایمان اس کا یقین کے ساتھ ہے چھالیسویں صفت امام یہاں فرماتے ہیں متقیقی وَحِرْسَنْ فِي عِلْم ایماناً فی یقین وَحِرْسَنْ فِي عِلْم نرمخو ہوتے ہیں ایمان ان کا یقین سے جو ہے ملا ہوا ہوتا ہے وَحِرْسَنْ فِي عِلْم علم اور علم حاصل کرنے میں وہ حریص ہوتے ہیں علم حاصل کرنے میں وہ لالچی ہوتے ہیں دیکھیں حرس بری چیز ہے حرس کے لیے روایت میں موجود ہے کہ قَدْ عَزَّمَنْ قَنَعْ وَذَلَّ مَنْ تَمَعْ عزت اسے ملی جس نے قناعت کی زلیل اور رسوہ وہ ہوا جس نے حرس کی اور لالچ کی لیکن ہر لالچ بری نہیں ہوتی ہر قناعت اچھی نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے ہم کو زمین حرس کو دیکھنا پڑے گا اگر زمین حرس بلند ہے تو لالچی بلند ہوگا زمین حرس اگر پست ہے تو لالچی بھی پست ہوگا اس کی بالکل سامنے کے مثال دے دی جائے کہ کہاں لالچ کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے عقل سے آدمی سوچے کہ خود جاہل آدمی لیے اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہر لالچ بری چیز نہیں ہے مثال کے طور پر ایک شخص آیا ہمارے پاس کہ اللہ یا اپنے اسکول میں اپنے مدرستے میں ہمارے اس بچے کا ایڈمیشن لے لیجئے داخلہ لے لیجئے ایڈمیشن ہو گیا مہینے بھر کے بعد دو مہینے کے بعد چھ مہینے کے بعد اتفاق سے اس علاقے میں کسی مجلس کے لیے گئے وہ صاحب جن کا بچہ ہمارے اسکول میں پڑھتا تو وہ آیا مولانا ہمارا بچہ کہسی ہوئی ہے میرے موہ سے نکل گیا کہ وہ بچہ تو آپ کا بہت لالچی ہے بھائی بڑا حریص ہے تو باپ کا چہرہ اترے گا نہیں اترے گا نہیں مولانا ہمارا بچہ گھر پہ تو ایسا نہیں تھا یہاں تو ایسا نہیں تھا یہاں تو لالچی نہیں تھا یہ کیسی بات آپ کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں ملکہ نہیں بھائی اس قدر لالچی ہے آپ کا بچہ کہ میں کیا بتاؤں جب دیکھئے تب کتاب بغل میں دبائی چلا آرہا ہے مولی صاحب یہ بتا دیجئے پتہ نہیں کتنی ہرس ہے اس کو کتنی لالچ ہے اس کو پڑھنے کی جیسے ہی میں نے کہا پتہ نہیں کتنی لالچ ہے اس کو پڑھنے کی اب وہی باپ جس کا چہرہ اترا ہوا تھا چہرہ کھلا یا نہیں کھلا اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر لالچ بری نہیں ہوتی علم کی لالچ اچھی ہے مال کی لالچ بری ہے یہاں چھیالیسویں صفت میں امام علیہ السلام متقی کی فرماتے ہیں وَحِرْسَن فِي عِلْم یہ حریص ہے یہ لالچی ہے علم حاصل کرنے کے لئے جہاں اس کو ملتا ہے علم وہاں بھاگتا ہے اور چنانچہ علم کے فضائل میں حدیث مشہور ہے کہ پیغمبر نے فرمایا اطلب العلم من المحد الاللہ ہم لوگوں کو اس بات کی طرف مسلمانوں کو اہل بیت نے پیغمبر نے اس بات کی طرف آمادہ کیا ہے کہ تم کو علم حاصل کرنا چاہیے اطلب العلم من المحد الاللہ علم حاصل کرنے کوئی ایج نہیں ہوتی علم حاصل کرنے کوئی عمر نہیں ہوتی اطلب العلم من المحد الاللہ علم حاصل کرو گہوارے سے لے کے کہاں تک قابر تک آخر مرتے دم تک علم حاصل کرنا چاہیے کوئی ایج نہیں ہے چنانچہ ہم لوگوں کا کتاب پڑھا ہی جاتی ہے مختصر المعانی کے نام سے اس کے مسننف ہے سکاکی سکاکی یہ آہنگر تھے لوہار تھے یہ ایج نہیں ہے کوئی علم حاصل کرنے کی کوئی ایج نہیں ہے جب سے آدمی یہ تیہ کر لے کہ ہم کو آج سے پڑھنا ہے لوہار تھے آہنگر تھے چاکو بناتے تھے یعباس کہتے ہیں سکاکی سکا بناتے تھے ایک دن میں اپنا چاکو تلوار الوار بنا کے بڑھے بادشاہ کے دربار میں گئے بادشاہ ان کا عمال دیکھ رہا تھا کہ اتے میں کوئی عالم آ گیا سکاکی کو چھوڑ کر کے بادشاہ ان کے احترام کے لیے کھڑا ہو گیا اس کو کھل گیا یار میں اپنے فن میں تو اتنا ماہر آدمی ہوں میرے دنیا لوہار مانتی اور یہ ایک عالم آ گیا تو میری عوقات کچھ نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ علم زبردست چیز چھوڑو یہ سکاکو ہم بھی پڑھیں گے اور اس سکاکی نے چالیس سال کی اجنوے چالیس برس اس آدمی کے عمر ہو چکی تھی اس ایج سے اس آدمی نے پڑھنا شروع کیا اور شروع میں اتنے گاؤدی تھے اتنے دماغ کے کمزور تھے کہ ان کا لطیفہ کتابوں ملتا ہے کہ استاد نے پڑھایا ایک جملہ کہ شیخ کا فتوہ یہ ہے اب اس کی تشریف کیوں وقت ضائع کریں جلدی سے ان کے دماغ کا کہ شیخ کا فتوہ یہ ہے کہ کتے کی خال دباغی کے ذریعے پاک ہو جاتی ہے استاد نے چالیس سال کی یہ دماغ کا حال یہ ان کے ہے کیا پڑھایا ان کو کہ شیخ کا نظریہ یہ ہے کہ کتے کی خال دباغی کے بعد پاک ہو جاتی ہے یہ گئے بچارے دن بھر رٹتے رہے اس کو دوسرے دن پھر کلاس میں آئے استاد نے کہا بھئی بتاؤ کل کیا بتایا تھا اب انہوں نے سوال بتایا کہ کتے کا نظریہ یہ ہے کہ شیخ کی خال دباغی کے بعد پاک ہو جاتی ہے تو جس کے دماغ کا عالم یہ ہو جس کی ایج چالیس کو پہنچ گئی ہو لیکن اس کے دماغ میں یہ گھز گئی کہ مجھ کو پڑھنا اور محنت کی محنت کی محنت کی اتنا پڑھا اتنا پڑھا کہ پھر اس آدمی نے کتاب لکھی مفتاع العلوم یہ مفتاع العلوم کا ایک حصہ ہے جو ہم لوگوں کو آج پڑھایا جاتا ہے معانی اور بیان فصاحت اور بلاغت میں تو علم حاصل کرنے کے کوئی قید نہیں ہے اس لئے حدیث کیا کہتی ہے اطلب العلم من المحدے الاللحد علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر کے پیدائش سے لے کر کے موت تک یا دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے اطلب العلم علم حاصل کرو چاہے چین کیوں نہ جانا پڑے اس زمانے کے اعتبار سے عرب سے چین جانا کوئی آسان کام نہیں تھا مطلب شاید ہے کہ چاہے تم کو چین جانے اتی محنت کیوں نہ کرنا پڑے مصیبت کیوں نہ اٹھانا پڑے اطلب العلم علم حاصل کرو چاہے تم کو وہ علم کہاں ہو چین میں حاصل ہو چنانچہ اس سلسلے میں ایک حدیث بڑی عجیب و غریب ہے اس حدیث کو علم کے سلسلے میں حدیث میں امام فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبو امام فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو علم کی اہمیت کا پتہ چل جاتا کہ علم واقعی کتنی زبردست چیز ہے اور علم سے کیا فائدہ ہے اس لئے کہ حدیث کہی چکے ہیں نوم العالم افضل من شخص الجاہل عالم کا سونا جاہل کے بیداری اس کی عبادت سے افضل ہے عالم سو رہا ہے اس کے سونے میں زیادہ سواب ہے جاہل کے نماز کے مقابلے میں اس کی عبادت کے مقابلے ہیں چنانچہ امام یہاں کیا فرماتے ہیں کہ لو یعلم الناس ما فی طلب العلم اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ کیا مزا ہے علم حاصل کرنے میں لطلبو تو وہ ضرور اس علم کو حاصل کرتے ولو بسفق المحج یہاں پر ایک لفظ آیا ہے روایت میں صفق المحج محج کسے کہتے ہیں محجہ کہتے ہیں انسان کا جب دل آپ چاک کریں گے تو بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرہ تو ایک قطرہ خونہ نکلا تو دل میں ایک حلکہ سا خون کا ایک تکہ ہوتا ہے محجہ کہتے ہیں اس خون دل کو امام کیا فرماتے ہیں کہ لو یعلم الناس اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ علم حاصل کرنے میں کیا لطف ہے تو لطلبو ہو تو وہ اس کو حاصل کرتے ولو بسفق المحج چاہے ان کو خون جگر ہی کیوں نہ بہانا پڑتا چاہے سمندروں میں غوتہ ہی کیوں نہ لگانا پڑتا لیکن یہ علم حاصل کرتے دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ حکمت مومن کے گمشدہ چیز ہے چنالچہ مومن کو جہاں ملتی ہے مومن اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو انسان علم طلب کرنے کے لئے نکلتا ہے اس کا ثواب کس قدر ہے اس کے فضیلت کس قدر ہے حدیث کہتی ہے امام نے فرمایا چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ روایت ہے کافی میں بھی ہے کہ فرماتے ہیں من سلکا طریقا یطلبو فیہ علمن سلک اللہ بہی طریقا علل جنہ اگر کوئی شخص کوئی راستہ تیہ کرتا ہے ایسا کہ جس راستے پر چل کر کے وہ علم حاصل کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اس کے لئے راستہ بناتا کہاں کا بہشت کا من سلکا طریقا یطلبو فیہ علمن اگر انسان علم طلب کرنے کے راہ پر چلتا ہے تو سلک اللہ بہی طریقا علل جنہ تو اللہ اس کے لئے جنت کا راستہ ہموار کر دیتا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ کتنا سواب علم حاصل کرنے کا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَّذَعُ أَجْنِحَتِهَا لِطَالِبِ الْعِلْم ملائکہ اپنے پروں کو فرشتے جب انسان جب بچہ جب طالب علم دھر سے علم حاصل کرنے کے لئے نکلتا ہے تو عالم یہ ہے اس کی عظمت کا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ملائکہ لَتَّذَعُ أَجْنَحَتَهَا کہ ملائکہ اپنے پروں کو رکھ دیتے ہیں طالب علم کے جب علم حاصل کرنے نکلا ہے اس کے پیر کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں رِزَن بِهِ اس کی خوشنودی کے لئے اب یہ بہی کا مطلب دونوں ہو سکتا ہے اللہ کے خوشنودی کے لئے یا اس طالب علم کے خوشنودی کے لئے کہ جا رہا ہے علم حاصل کرنے کے لئے اس کی خوشنودی کے لئے یہ ملائکہ اپنے پر اس کے پیروں کے نیچے بچھا دیتے ہیں وَأَنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لَطَالَبِ الْعِلْمِ جب تک انسان پڑھ رہا ہوتا ہے علم حاصل کر رہا ہوتا ہے امام فرماتے ہیں لَيَسْتَغْفِرُ لَطَالَبِ الْعِلْمِ طالب علم کے لئے استغفار کرتا ہے کون من فِ السماوات ومن فِ الْأَرْضِ جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے بالکل اسی انداز کی بات ہے جیسے اللہ اپنے لئے کرتا ہے يُصَبِّحُ لِلَّهُ مَا فِ السماواتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ اللہ کی تسبیح ہر چیز کرتی ہے جو زمین میں ہے اور جو آسمان میں ہے یہاں امام نے کیا فرمایا لَيَسْتَغْفِرَ لِطَالَبِ الْعِلْمِ مَن فِ السماواتِ وَمَن فِ الْأَرْضِ طالب علم کے لئے ہر چیز استغفار کرتی ہے جو زمین میں ہے اور جو آسمان میں ہے حَتَّ الْحُوت فِ الْبَحْرِ یہاں تک کہ سمندر کی گہرائیوں میں جو مچھلیاں رہ رہی ہیں وہ مچھلیاں بھی اس طالب علم کے لئے استغفار کرتی ہیں وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ دو طرح کے لوگ ہیں نا ایک عالم ہے ایک عابد ہے عبادت کرتا ہے فقط اور ایک ہے جو علم کے ساتھ عبادت کرتا ہے عالم بھی ہے اس کا فضل کا امام فرماتے ہیں فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ عالم کا فضل عابد پر قَفَضْلِ الْقَمَرْ عَلَى سَائِرُ النَّجُومِ جیسے سارے ستاروں کے بیچ چاہت کی فضیلت ہے جیسے سارے ستاروں کے بیچ چاہت کی احسیت ہے ویسے ہی عابدوں کے درمیان عالم کی فضیلت ہے وَإِنَّ الْعُلَمَاءِ وَرَسَتُ الْعَنْبِيَاءِ اور وہ بھی چاہت عام چاہت نہیں ہے لیلت البدر چودویں کا چاہت کیسے چمکتا ہے اس طریقے سے جیسے چودویں کا چاہت سارے ستاروں کے بیچ ہے ویسے ہی عابدوں کے درمیان فضیلت کس کی ہے عالم کی ہے اس کے بعد ان العلماء ورثت الانبیاء علماء وارث ہے کس کے انبیاء کے ان الانبیاء لم یورث دینارن ولا درہمن لیکن یہ وراست درہم کی نہیں ہے یہ درہست دینار اور مال کی نہیں ہے ولیکن ورثو العلم انبیاء ان علماء کو وارث کھائے گا بناتے ہیں اپنے علم کا فمن اخذ منہو اخذ بحذن وافر پس جس نے تھوڑا سا لے لیا اس نے بہت کچھ لے لیا چنانچہ اسی بنیاد کے اوپر جب علم حاصل کرنے کے اتنی فضیلت ہے تو جو علم سکھائے کسی کو اس کا تو مرتبہ اور بھی ہوگا جو علم بتائے کسی کو اس کا مرتبہ تو اور بھی ہوگا اسی لئے اب حدیث سمجھ میں آئے گی کہ جہاں امام فرماتے ہیں من علمني حرفا فقد سیرنی عبدہ جس نے مجھ کو ایک حرف سکھایا اس نے مجھ کو گویا اپنا غلام بنا لیا ہے تو اس بات کے بھی اہمیت اسی بنیاد پر ہے کہ علم کا مرتبہ زبردست ہے خب تو یہ رہا سہتالیسویں صفت اس کے بعد ارتالیسویں صفت میں امام فرماتے ہیں وَقَصْدًا فِي الْغِنَا کہ یہ حریص ہوتے ہیں متقی کی پہچان کیا ہے کہ ایمانا فِي الْيَقِين یہ ان کا ایمان یقین کے ساتھ ہوتا ہے یہ نرم گفتار ہوتے ہیں حریص ہوتے ہیں علم حاصل کرنے میں وَقَصْدًا فِي الْغِنَا یہ غِنَا میں بھی بے نیازی میں بھی قصد قصد کے معنی ہوتے ہیں میانا روی یعنی اسراف نہیں کرتے اللہ نے دیا ہے بے شک دیا ہے چاہے تو رہ سکتا ہے ایڈیل کرول کے فلیٹ میں آدمی لیکن متقی قصدًا فِي الْغِنَا بے نیازی کے باوجود میانا روی اختیار کرتا ہے فضول خرچی اختیار نہیں کرتا ہے فضول خرچی کا سلسلے میں قرآن مجید کی دو آیتیں آپ کی خدمت میں جلدی جلدی پیش کریں کہ دو لفظ فضول خرچ کے لیے استعمال ہوئے ہیں قرآن میں ایک ہے ان المبذرین اور ایک ہے اسراف ایک ہے تبذیر ایک ہے اسراف تبذیر کے لیے اس کے اردو کی مجبوری یہ ہے کہ دونوں کا ترجمہ ہم کیا کریں گے تبذیر یعنی فضول خرچی اسراف یعنی فضول خرچی لیکن دونوں کا مطلب الگ الگ ہے ایک چگہ ارشاد ہوتا ہے یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں یعنی اس کا مطلب فضول خرچ اسلام کے دائرے سے میں نکل رہا ہے یہ شیطان کی فہرست میں جا رہا ہے اخوان شیاطین یعنی شیطان کا بھائی مسلمان تھوڑی ہوگا اسلام کے دائرے سے نکل رہا ہے دوسری طرف قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ لا يحب المصرفین اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا تو ایک طرف قرآن نے کیا کہا ہے کہ مبذر شیطان کے بھائی ہیں دوسری طرف قرآن کیا کہتا ہے مصرف کو اللہ پسند نہیں کرتا لیکن دونوں میں فرق ہے تبذیر کسے کہتے ہیں فضول خرچی جیو شیطان کے بھائی ہیں اور اسراف کسے کہتے ہیں اسراف کہتے ہیں اس فضول خرچی کو کہ جس میں خرچ کرنا جائز ہے دیکھیں دونوں کا فرق سمجھئے گا اسراف کسے کہتے ہیں کہ خرچ کرنا جہاں جائز ہے لیکن اس سے کم میں کام چل سکتا ہے مثال کے طور کے اوپر ہم نے دعوت کی ہے ہزار روپائیں بھی یہ دعوت ہو سکتی ہے ہماری ہماری بیٹی کی شادی ہے بیس ہزار روپائیں بھی اس کی دعوت ہو سکتی ہے لیکن تاکہ دنیا یہ کہے کہ صاحب واہ کیا زبردست کھانا ہوا ڈیل لاکھ روپے ہم نے خرچ کیا یہ کیا کہلائے گا اسراف ذاتی طور پر کھانا کھلانا جائز ہے کھانا کھلانا حرام نہیں ہے لیکن چونکہ اوقات سے آگے بڑھ گیا ہے اس لئے کیا کہلائے گا اسراف اس جگہ قرآن میں کہا اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا دوسری جگہ کیا ہے مبذرین شیطان کے بھائی ہیں اس کے معنی فضول خرچی کے لیکن وہ کون سے فضول خرچی ہے ایسی جگہ پیسہ خرچ کرنا جہاں خرچ کرنا جائز نہ ہو دھولا کا فرض سمجھ گئے نا تبزیر کسے کہتے ہیں کہ جہاں خرچ کرنا اصلا جائزی نہیں ہے مثلا شراب پینا پیسہ فضول خرچ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے لیکن کہاں خرچ ہو رہا ہے ناجائز کام میں سنیمہ حال کا آدمی ٹکٹ خرید رہا ہے دس روپے اس میں جا رہے ہیں فضول خرچی ہے لیکن کہاں میں فضول خرچی ہے ناجائز کام میں تو اگر ناجائز کام میں آدمی خرچ کرتا ہے تو شیطان کا بھائی کہل آئے گا جائز کام میں بھی اگر اوقات سے آگے بڑھ کے آدمی کرتا ہے تو قرآن نے کیا کہا ان اللہ لا يحب المصرفین اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے تو ارتالیسوی صفت کیا ہے کہ یہ متقی اور پرہزگار تھی ارتالیسوی صفت یہ ہے کہ یہ ہے ان کے پاس یہ بے نیاز ہیں لیکن اس کے باوجود قصد قصد کے معنی بالکل شروع میں جب یہ اس خطبے کا آغاز ہوا ہے تو وہی امام علیہ السلام نے ادم ابتدام ہے منطق اہم السواب پہلی صفت اور دوسری صفت میں مولا نے فرمایا تھا ملبس اہم الاقتصاد کہ ان کا لباس اقتصاد ہوتا یعنی درمیانہ ہوتا ہے اوقات سے باہر نہیں جاتے ہیں جتنا پیر ہوتا ہے جتنے چادر ہوتی ہے یہ اتناہی پیر پھیلاتے ہیں آج اس ارتالی پیر دوسری صفت بھی یہی بات کہی تھی مولا نے اور پھر ارتالی سوی صفت پر آگے کہتے ہیں کہ ان کے پاس ہے یہ غنی ہے بے نیاز ہے لیکن فضول خرچی نہیں کرتے ہیں بلکہ قصد یعنی درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں پروردگارہ تجھے واسطہ ہے مولا امیر المؤمنین حلیبن عبی طالب علیہ السلام کا کہ جیسا آقا نے فرمایا صفات متقین میں ہم کو فضول خرچی سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارے ایمان کو یقین کے ساتھ مخلوط کر دے اور ہمارے یقین میں اضافہ فرما یا اللہ ہم سب کو اس دنیا میں قبر امیر المؤمنین حلیبن عبی طالب صلی اللہ علیہ کی زیارت نصیب فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ امیر المؤمنین مولا علی علی من کیم حبل المتینم من کیم حق و یقینم من کیم باب المرادم من کیم فتح المبینم من کیم فتح المبینم من کیم فتح المبینم